اللہ وآلہ 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 دین کی نصبت آدم کی طرف کیوں نہیں دین کی نصبت ابراہیم ہی کے طرف کیوں ہے تو کچھ باتیں سمجھ میں آئیں ایک بات تو یہ کہ خلیلِ خدا اللہ کا خلید ابراہیم کے علاوہ کوئی گی دوسری بات یہ سمجھ میں آئی اللہ وآلہ اللہ وآلہ وآلہ کیا становلہ وآلہ وآلہ Cel webinar جزہ وآلہ 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 اللہ وآلہ وآلہ حج میں شامل نہیں کیا گیا یہ وہ خصوصیات ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جس وجہ سے لگتا ہے اللہ کی ذات نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو معصوم بنایا تھا نبی بنایا تھا رسول بنایا تھا اُلِعَظم بنایا تھا صاحبِ دین بنایا تھا صاحبِ شریعت بنایا تھا خلیل بنایا تھا اپنا ان سب عہدوں کے بعد اللہ کی ذات نے ان کو انبیاء میں سے پہلا امام بنایا اب سمجھ میں آئی بات کہ دین کی نسبت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں سے امامت کا آغاز ہوا وہی سے نسبت دین کا آغاز ہوا وَإِنَّ مِن شِیَتِهِ لَا عِبْرَاہِيمِ اور جہاں سے شیعت کا آغاز ہوا وہی سے مسمت دین کا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام ہدایت کے جو سلسلے کو لے کر آئے ان کا سلسلہ آگے جو بڑھا تو اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کی شکل میں بڑھا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بنی اسرائیل کے انبیاء آئے یاہو علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل اسرائیل کہتے ہیں عبداللہ اللہ کے بندے کو اسراء یعنی عبد حبروں کا یہ لفظ ہے اور عیل یعنی اللہ جیسے جبرائیل عیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ میکائیل اسراء فیل یہ عیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں ختم نبوت اور امامت کو رکھا جبکہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اولاد یعقوب میں اللہ کی ذات نے نبوت کو رکھا آپ نے مراظر فرمایا ہدایت کے لیے دونوں خاندانوں میں کچھ چیزیں آئیں مثلا جو بنی اسرائیل تھے ان کی ہدایت کے لیے بیت المقدس کو رکھا جو بنی اسماعیل تھے ان کے لیے قابے کو رکھا جو بنی اسرائیل تھے ان کے لیے توراہ زبور انجیل رکھی جو بنی اسماعیل تھے ان کے لیے اکیلا قرآن رکھا جو بنی اسرائیل تھے ان کے لیے دریائے نیل رکھا جو بنی اسماعیل ان کے لیے دریائے فرات رکھا جو بنی اسرائیل تھے ان کے لیے وہپن کے طور پہ عصا رکھا اور جو بنی اسماعیل تھے ان کے واپن کے طور پہ ظل فقار رکھی بنی اسرائیل کے اندر قلیب اللہ رکھا روح اللہ رکھا بنی اسماعیل کے اندر حبیب اللہ رکھا ولی اللہ بوLEX ہدایت کے پہلوں کو اللہ تیہ کرتا چلا مکاناً بھی ہولی پلیسر کی جس کی ڈیریکشن میں رہ کر ہدایت پاسکے اپنی بکس اور بکلیٹس بھی تاکہ ہدایت جاری رہ سکے نبوت و امامت کا سلسلہ بھی جاری رکھا کہ ہدایت ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہ سکے بنی اسرائیل کو ایک بطول دی مریم کی شکل میں بنی اسماعیل کو ایک بطول دی فاطمہ کی شکل ہم مرادہ فرماتے ہیں آرہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کو بھی نعمت اللہ دیتا چلا اور بنی اسرائیل کے ساتھ بنی اسماعیل کو بھی نعمتیں دیتا چلا اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی کمپیرزن کرنے پہ آئے جو کہ سابقہ زمانوں میں ہوتا بھی رہا بنی اسرائیل کہتے رہے کہ ہم افضل ہیں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے اور یہودی کو دعویٰ کرتے رہے نصرانی دعویٰ کرتے رہے کہ ہم افضل ہیں اور بنی اسماعیل والوں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ افضل ہیں تو کیسے پتا چلے کہ بنی اسرائیل افضل ہیں یا بنی اسماعیل افضل ہیں تو اللہ کی ذات نے ایک بنی اسرائیل کے حادی کو لمبی زندگی دی ایک بنی اسماعیل کے حادی کو لمبی زندگی دی اور میدان میں فیصلہ کرا دیا کہ جب دونوں آ جائے تو دیکھ لینا جو نواز پڑھائے اس کا خاندہ افضل ہے اور جو پوچھ پیچھے کھڑا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شرک اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ جس کا کوئی حد و حساب نہ تھا اللہ نے قسم کھائی ہے کہ مشرک کو جنت میں داخل نہیں کرے گا یاد رکھنا جوانو یہ آپ پر ڈاکے ڈالیں گے لوگ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کو ویسے تو یہ گمرا کر نہیں سکتے متشابہات کے ذریعے آپ کو گمرا کرنے کی کوشش کریں گے آپ اپنے مولا کے ارشاداتِ گرامی کو ہمیشہ منحوظ خاطر رکھنا تاکہ عقائد کی بھی اصلاح رہے عامال کی بھی اصلاح رہے وہ مولا جو این اللہ ہے وہ مولا جو وجہ اللہ ہے وہ مولا جو لسان اللہ ہے وہ مولا جو جمب اللہ ہے وہ مولا جو ید اللہ ہے وہ مولا جو ولی اللہ ہے وہ محراب عبادت میں آ کر یہ جملہ کہتا ہے انتا کما احبو فجع اللی کما تحبو تو تو ایسا ہی ہے جیسا علی چاہتا ہے علی اس کو ویسا بنائے رکھنا جیسا تو چاہتا ہے توحید اہل بیت توحید آل محمد توحید شیعان علی وہ ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی فرقہ کر ہی نہیں سکتا ہم نہ تو اللہ کے جسم و جسمانیات کے قائل ہیں یہ ہے ہدایت کا اصل ایسپیکٹ اللہ کو ہم باڈی نہیں مانتے میں نے کہا اس لیے کہ جسم بوجھ ہے اور اللہ بوجھ نہیں ہو سکتا اللہ بوجھ نہیں ہو سکتا اللہ بوجھ نہیں ہو سکتا بوجھ ہونا ایک کمزوری ہے اور اللہ کمزوریوں سے پاک ہے اگر بدن ہو تو اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں اللہ وہ ہوتا ہے جو ضرورتوں سے مبرہ ہو اس لیے قرآن کہتا ہے وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے اس نے نہ کسی کو پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا یہ آج زمانے میں بڑی سازشیں چل رہی ہیں ان سازشوں سے ماں خبر رہیے گا آپ کے مولا نے ایک ایسا شیر کہا ہے یہ نصر کے پیرائی میں ہے مگر شیر ہے عجیب شیر ہے اس میں ساری توحید کھول کے بیان کر دی فرماتے ہیں اس سے بہتر علی کا فخر کیا ہوگا کہ تجھ جیسا کریم اس کا رب ہے اور اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کسی کے سامنے نہ چھکنے والا ہمیشہ خیدہ ریز ریتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور میں شرک جلی اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت زیادہ ہو چکا تھا عبراہیم علیہ السلام کی صیرت سے ہمیں اندالہ ہوتا ہے کہ بتوں کو پاش پاش کیا اکیلِ عبراہیم نے ذرا غور فرماتے ہیں اکیلِ عبراہیم نے بلکہ اگر آپ جبلہ کی اجازت دیں تو تاریخ میں کل دو بتشکن گزرے ایک کا نام عبراہیم ہے دوسرے کا نام عبراہیم اللہ آؤ دیکھ لیں کعبے کے اندر بھی دونوں کے نشان مٹھ نہ سکے نہ رکنِ یمانی کو کوئی مٹا سکا نہ مقامِ عبراہیم کو کوئی مٹا سکا امان سے لطائیں جنہوں نے حضور کے آثار مٹا دیئے یہ انہوں نے اہل بیت کے آثار مٹا دیئے وہ رکنِ یمانی کیوں نہ مٹا سکے کیا انہوں نے کوشش نہ کی ہوگی بڑی کوشش کی مگر نہیں مٹا سکے انہوں نے آج تک کوشش کے باوجود اس مقام کو اس نشان کو مٹا نہیں سکے اور اسی طرح امراہیم کے مقام کو بھی میں تو صرف ایک بات سمجھا ہوں کہ بُت شکن کے نشان کو بُت پرست نہیں مٹا سکتے سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بُتو قطور دیا اکیلے تھے سارا سماج بُت پرست تھا یہ نہ کہنا کہ سارے خراب ہو رہے ہوں تو ہم بھی خراب ہو جائے حاکت ایسے نہیں ہم نے آلِ محمد کا اُس وقت مانا ہے جب اکثریت اُن کی مخالف تھی اور مخالف ہے لوگوں کے پیچھے نہیں آنا ایسے مروں کے لوگ آپ کے پیچھے ہیں مروں محضر بننا ہے آپ نے مراضح فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے تو بُت توڑ دی ہے بُت پرست سارے کے سارے کٹھیوں کے آئے مَن فَعَلَ حَوْزَ بِعَالِحَتْنَا بتا ابراہیم بتا ان کو کس نے مارا ہے کس نے توڑا ہے تو سرکار نے کہا بَلْفَعَلَهُ قَبِيرُهُ مَحَاسَا جو اِن سے بڑا ہے نا بہت بڑا ہے اس نے توڑے ہیں وہ سمجھے کہ وہ جو بڑا بُت وہ اسے انتقام لینے لگے یہ طریقہ ہے اسلام میں جھوٹ جائز نہیں مگر پاگلوں کو پاگل برام جائز ہے اللہ اکبر جوڑ بلکل اسلام میں جائز نہیں تو اچھا تو کیسے بتا چلے قائم سے پوچھ لے تمہارے تو خدا ہے نا تمہارے تو مشکلیں حل کرتے ہیں نا یہ مشکل بھی حل کراتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو گولتے نہیں ہیں قائم سے پوچھا کہ تمہیں کچھ خبر ہو کہ کس نے بت توڑے ہیں تو انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو دیکھا تھا سنا تھا وہ ان کے ساتھ ایسی باتیں کر رہا تھا ان کو بڑا بھلا کہہ رہا تھا اس جوان میں توڑے ہوں گے تو کس نے توڑے بت جوان میں حالانکہ اس وقت جوان نہیں تھے اتنے مگر جوان کہا گیا ایک بات تیہ ہو گئی کہ بتشکن کو اللہ بڑا تو دیکھی نہیں سکتا ابراہیم وہ تو وہ بھی فتح نہیں ہے اور مولا ہوتا لا فتح اللہ آلی لا صحیفہ اللہ تو یہ بتشکن دونوں جوان ابراہیم علیہ السلام بھی جوان حضرت علی علیہ السلام بھی جوان ایک جبلہ ذرا میں آپ کی خدموں میں پیش کرتا چاہوں میرے ایک بہتی محترم دوست نے جو ہمارے برادروں نے اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہے اس وقت وہ علیل ہیں ان کے لئے شفا کی دعا بھی کرتا ہوں وہ سات محرم کو نیویارک میں مئیلس میں تشریف لائے اور انہیں ایک سوال کیا کہہ لیکن حضور یہ بتا دے آج کی مئیلس میں کہ جو ہمارے بزرگ تھے ان کو کیوں نہ کہا حضور نے کہ وہ تھوڑے بت بتوں کے مخالب تو وہ بھی تھے عریحی کو کیوں کہا میں نے کہا سبات یہ ہے حضور کہ حضور کے دائیں کندے پر لکھا ہے لا ارہا اللہ دائیں کندے پر لکھا ہے محمد الرسول اللہ اور حضور کے سینے میں ہے پورا قرآن اور حضور کے دوش ہیں دوشے رسالت کیا امتی میں بجال ہے کہ پاہو رکھ لے اس لیے ہمارے مولا کو چنا تو کہہ لیں کہ پھر آپ کے مولا میں حمد کیوں ہوئی تو میں نے کہا قرآن پر قرآن آ سکتا ہے قرآن پر بخاری نہیں رکھی جاسے سبانہ سبانہ تو یہ ایسپیکٹس ہیں ہدایت کے یہ رول اور ریولیشنز ہیں یہ لاؤز ہیں یہ باہلاؤز ہیں ہدایت کے آپ نے جوانوں بزرگوں مولا علی کے شیعوں مومنوں سادات اکرام بھائیوں بہلوں بچوں بیٹیوں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے مذہب کے حقائق پر اگر کوئی ڈاکہ رانا چاہے آپ سینہ سفر ہو جائے خولات کی طرح دیوار بن جائے اور اسے کہتے ہیں کہ خبردار جن کے حقائق چودہ نے دیئے ہو ان کے حقائق پھکا بھی نہیں دے سکتے ہیں ہمارے حقائق وہ ہیں جو چودہ سو سات پہلے الحمدللہ تیہ ہو گئے تھے ایک نقطہ آج کی حد تک واضح ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ موخد رہنا ہے توحید پرست رہنا ہے شرک نہیں کرنا شرک سے دوری اختیار کرنی ہے قولو لا الہ الا اللہ تفلعو یہ حضور کا نعرہ تھا کہ فرائش میں ہے کہ شرک کے خلاف اٹھو اور توحید کا پرچم لے کے اٹھو تب ہی تو میرے اور آنکھے مولا نے چھاسی جنگوں میں سے چھاسی جنگوں میں سے ٹوٹل اسلام کی جنگیں ہیں چھاسی چھاسی چھوڑاسی مولا علی نے جیدی اور میں نے مولا علی کی جو بائیوگرافی پڑھی ہے جو کچھ مجھے مل سکی میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی جنگ میں علی نے جب بھی حملہ کیا تو حملہ کرتے ہیں وقت سوائے اللہ اکبر کے کچھ لکھا کچھ سمجھ نہیں ہے جب بھی حتیٰ کہ آپ کے شاگر کہتے ہیں مالک اشتر کہ جب نو سو پلس تکبیر سنی میں نے ایک رات میں سفین میں تو سمجھا کے نو سو گردر کٹ گئے یعنی مولا علی کی شراخ تھی کہ تنوار بھاد میں چلتی تھی تکمیر زبان سے پہنے جاری ہو ہر ہر ایک کو پارا تکمیر کہ کر تیکھئے خسکروں نہیں ہسکر کو آپ نہیں کہتے کہ آپ مجھے کال کریں گے تو میں کال بیک کروں کہتے ہی کہ نہیں کہتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا بلکہ اللہ تو کہتا ہے تم مجھے ایک مرتبہ یاد کرو میں تمہیں دس مرتبہ یاد کروں گا کہتا ہے کہ نہیں کہتا اگر چھنا سی جنگوں میں مولا علی نے ہر حملے کے وقت اللہ کو یاد کیا تو کم از کم دس کونہ زیادہ تو اللہ علی کو یاد کرے گا اللہ ہو اکبر تو جب تک علیم احمد تھی طاقت تھی جب تک علی کے دم میں دم تھا علی نے اللہ اکبر کو پرموٹ کیا جب تک خلا ہے اب کائنات میں علی علی کرواتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہدایت کے درس ہمیں مل سکتا ہے چوکھے مرحلے میں آج یہاں میں بات تو ذرا روک کر دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے جوان بیٹے کو کہتے ہیں وہ بیٹا اسوائی جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اس وقت کہا کہ بنیہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو زبا کر رہا ہوں آپ جب راگ میں خواب دیکھتے ہیں آپ یہ بتائیے کر کے آپ یہ کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں دن کے وقت کہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا تھا دیکھا تھا رات پہ مازل ہو رہی تھا خواب دیکھا ہے رات میں سیغہ استعمال کر رہے ہیں مزارے کا میں دیکھ رہا ہوں کانٹیویوٹی آپ تو زندہ آپ تو جاگ رہے ہیں جاگتے ہوئے تو کوئی خواب نہیں دیکھتا سبحان اللہ تو نبی یہ کیوں کہہ ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ کیوں نے کہتے ہیں انہی رائے تو اوہ نسف کا جملہ انہی رائے تو اہدا اشرا کھو 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 میں نے رات میں خواب میں دیکھا تھا گیارہ کو گیارہ سیتاروں کو میں نے پاسک میں وہ کہتے ہیں دیکھا تھا یہ کہتے ہیں دیکھ رہا ہوں کبھی ہو گیا آپ نے شروع پر یہ کیوں نہیں تھا دیکھ چکا ہوں یہ کیوں کہہ رہے دیکھ رہا ہوں اگر مازلی کا سیغہ استعمال کرتے تو مناتک ہو جاتے مزارے کا سیغہ استعمال کر کے منا کو کربرا سے منا دیا اللہ وکل اللہ انہی ارافی المنا انہی ازباہوکا اچھا یہ بھی یاد رکھیں اگر کہہ دیتے ہیں زباہ تو کا میں زباہ کر چکا ہوں تو مجھ پر آپ پر سب پر واجب ہو جاتا ہر ایک اپنے بڑے بیٹے کی گردر کٹ جیسے آپ قربانی کرتے ہیں نا حج والے واجب اور آپ سنت محققہ سنت ابراہیمی جو مشہور ہے سب پر واجب ہو جاتا کہ اپنے اپنے بیٹوں کو زبا کرنے بڑے بیٹوں دیکھیں کیا کہنا نبی کا نبی کا خواب امت کے خواب کی طرح نہیں ہوتا نبی خواب میں بھی شریعت دیکھتا اللہ ہوتا انی آزبا ہو کا میں آپ کو بیٹا زباہ کر رہا ہوں کر رہا ہوں بتاتا ہے کہ کر چکا ہوں نہیں کر رہا ہوں کر چکا ہوں نہیں فرد ورماز آتا رہا آپ اپنی رائے بتلائیں آپ ایمان سے بتائیں آپ اپنے بچوں سے کبھی کہیں گے کہ بیٹا نباز کا وقت ہو گیا ہے اپنی رائے بتلائیں کہیں گا وہو کی اپالوجینٹک باپ ہوں گے اگر آپ اتنے کبزور ہو گئے عمر بالمعروف ہے اسلام میں عرض بالمعروف نہیں ہے بچوں سے اپلیکیشن نہیں دینی بچوں کو آرڈر کرنا ہے بچوں پڑھو نماز آرڈر کرنا ہم نے بالمعروف نحیان المنکر بیانیاں مت دو نماز پڑھو سچ بولو چھوٹ نہ بولو ریکویسٹ نہیں کرنے اور اپینینٹ بھی نہیں پوچھنی تبا جوڑے جب آپ اپینینٹ نہیں پوچھتے تو جس کے ساتھ دین کی نسبت ہے وہ اپنے بیٹے سے اپینینٹ پوچھ رہا ہے کہ ذرا آپ بتائیں تو پتا چلا یہی تو بتانا تھا کہ میدان جہاد میں اگر کسی کو بھیجنا ہو قربانی کے لیے تو بات لے ناخواستہ نہیں بھیجنا پہلے اپینین شامل کرو تاکہ فراری الگ ہو جائے قراری الگ باقی جگہ رائے نہیں پوچھنی جہاد کے لیے رائے پوچھنی اپنے رائے بتائیں یا عبتِ افعالباتو عمر ستا جیدونی انشاءاللہ ہو من السابعی اے بابا جو آپ کو حکم ملا ہے کربو ذریعے آپ ایمان سے بتائیں اسوائیل کو کس نے بتایا کہ یہ خواب حکم الہی ہے نبی کے خواب کو خیال نہ کہنا ایک نبی کے خواب پہ ملا بن گئی آخر نبی کے خواب پہ کربر عمل گئی آخر نبی کے خواب کو خیال نہ کہنا نبی کے خواب حقیقت یا عبتِ افعالباتو عمر جو حکم ملا ہے کہ گزریں ستا جیدونی انشاءاللہ ہو من السابعین باپ ہو تو ایسا بیتا ہو تو ایسا سبحان سرندر کر کے کہتے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَّلَّهُ لِلْجَبِی جب باپ بیتا دونوں سرندر ہو گئے اور زبا کرنے کے لیے چبین زبین پہ رکھ دی تو اللہ کہتا ہے قرآن میں ہم نے دونوں کو اسلام کی صدد دی پتہ چلا اللہ کی نظر میں کامل الاسلام وہ ہوتا ہے وہ باپ جو بیتے کو قربانگاہ میں لٹا دے اور وہ بیتا جو بسم اللہ کر کے لیٹ جائے ابھی بھی ابو طالب اور علی کا اسلام سمجھ میں نہیں آیا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَّلَّهُ لِلْجَبِی اچھا باپ ہوتا ملاحظہ فرمائیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھوڑی رکھ دی اِنَّمَا الْعَوَالُ بِنِّيَا اپنے تئی سمجھ رہے تھے کہ بیٹا زبا ہو گیا پٹی کھولی تو دیکھا بیٹا تو سالم ہے اور دنبا زبا ہو گیا اب آپ ایمان سے بتائیں اگر شبی بنانا بدت ہے تو بدت تو پھر خدا کر رہا یہ شبی کس نے بھیجی ہے یہ زبی حلہ کی شبی کس نے بھیجی ہے اور آج آپ حج میں جاتے ہیں تو پھر دنبے ہی کیوں زبا کرتے ہیں کچھ اور زبا کیوں نہیں کرتے اللہ نے شبی بنائی جانور جنت کا منگوا کر ثابت کر دیا کہ ہمیشہ جنتیوں کی شبیہ بنتی رہتی ہے کہ جانوروں کی ہو یا انسانوں کی اب آپ نے کیا حج میں جاتے ہیں آپ جاننا زبا کرتے ہیں یہ تأسی ہے ابراہیم و اسمائید علیہ السلام کی آپ کا حج اس وقت تک حج نہیں بنتا جب تک آپ قربانی نہ دے اور عجیب آج یہ ہے کہ قربانی میں ضروری ہے آپ خیال رکھنا حج پہ جانا تو آج کن کان کٹے ڈیمیجز والے بکرے زبا ہو رہے ہیں اس سے قربانی باطن ہو جاتی ہے تو میں یہ جورا کہوں گا اور امتحان ہوں گا چوہ سے دن آپ حضرت خواتین کا یہ بتائیے کہ جب اللہ قربانی کے لیے عیبدار جانور قبول نہیں کرتا تو امامت کے لیے عیبدار کو کیسے قبول کرنے جانور قربانی باطن ہو جاتی ہے جانور کو عیبدار نہیں ہونا چاہیے اچھا آپ درہ ملحبہ فرمائیں بس میں یہ آخری مرحلہ ہے چند نکتے اور سن لیں چار سے پانچ نکتے اور سن لیں اور باقی تقریر کا آئے گی پہلا نکتہ اس تناظر میں یہ ہے کہ حضرت عبراہیب علیہ السلام کی زوجہ جہاں سے دون وہاں سے دوڑنے کا حکم ہے جہاں سے چلی وہاں سے چلنے کا حکم ہے اور کیا کہہ رہا شریعت کا عورت کی تاثیر ہے فرسٹیپ عورت کے ہیں مگر شریعت نے خواتین کو چھوٹ دی کہ جہاں سے بی بی دوڑی تھی نا منیمورا تم نہ در ہمارا مقصد شریعت کا تمہیں تنگ کرنا دے مردوں کو کہا تم دوڑ جہاں سے دونی بی بی دوڑو جہاں سے چلیں چلو صفا اور مروہ کے درمیان ایک بات عرض کی تھی کہ آدم و ہوا اور دوسری بات آج عرض کرنا ہو صفا اور مروہ اس لیے مقدس ہے دوسری وجہ کہ بی بی دونی تھی تلاش عام میں صفا سے مروہ گئی مروہ سے صفا ساتھ چکر بھی بی دے لگائے کہ بچہ پیاسا نہ مر جائے تلاش عام میں کوئی پتہ جانا کہ تلاش عام میں اگر کوئی جائے تو وہ صفا اور مروہ بن جاتی ہے خدا کی قسم جتنا فاصلہ ہے نا جتنا فاصلہ صفا اور مروہ کا اتنا فاصلہ ہے حسین اور اپاس کے روزے کا یہ منہ کی صفا اور مروہ اور وہ کربلا کی سائیہ سائے ہیں جا کے بے شک میجت کر لیں تو یہ فرس ٹیپس جو بی بی حاجرہ علیہ السلام کے اپلیکیبل ہوئے اور ہمارے لیے حکم ہوا کہ ہم ان کو فالو کریں کیوں کبھی آپ نے سوچا نبی اور بھی بڑے گزرے ہیں کسی اور نبی کے فٹس ٹیپس کو ہمارے لیے لازم قرار کیوں نہیں دیا کسی اور نبی کی زوجہ کے چلنے کی جگہ کو ہمارے لیے اپلیکیبل کیوں نہیں مرائے آخر صرف بی بی حاجرہ کے اس عامل کو کیوں شامل کیا تو خدا کی قسم یہ ہدایت کا پہلو ہے کہ نبی شام جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام حد مقرر کر کے گئے تھے یہ کہہ کے گئے تھے اگر مجبور بھی ہو جاؤ صفہ سے ادھر نہیں جانا مروہ سے ادھر نہیں جانا ہمیں اصول مل گیا نبی کی ووزہ ہو جا جو نبی کی مقرر کرنا حد کو کراس نہ کریں اس کے فرس ٹیپ پہ چلنا ہے جو کراس کر جائے اس کے فرس ٹیپ پہ نہیں چاہے کچھ ملہ اللہ فرمایا حضرت اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے انسان جب حج پہ جاتا ہے تو ایسے آتا ہے جیسے شکمِ مادر سے باہر آیا آپ کو مولا علی کے شیعوں کو تو زیادہ جانا چاہیے اس لیے کہ ہمارے ایک دوست تھے دوست محمد دوست ہے اللہ ان کو شہد دے دوست محمد روپانی یہ خوجہ ہے اور یہ واحد گواہ ہے قائد عظم محمد علی جناح کے جنازے کا جو باقی ہے دنیا انہوں نے اپنے ہاتھ سے لائف وائک اصابن ملک قائد عظم کو حسن دیا کہ ہماری ایک فورمڈیشن ہے مہدی فورمڈیشن اس کے یہ ٹرسٹی بھی ہے میں جب کراچی آیا ایک سال ایٹیز کی بات ہے قوم سے تو مجھ سے کہنے نے کہ باقو یہ خوجہ حضرات مولانا کو کہتے ہیں باقو کہ باقو تو قائد عظم کی جنمگاہ دیکھنے گیا تھا میں نے کہا کہ بزرگوار میں تو آیا ہوں تقریل کرنے کے میرا کیا تعلق ہے قائد عظم کی جنمگاہ دیکھنے کا تو فرمانے نے کہ تو کیسا پاکستانی ہے کہ اپنے قائد کی جنمگاہ نہیں دیکھتا میں بھی کہوں گا کہ یہ کیسا مومن ہے جو اپنے مولا کی جنمگاہ کا تواف نہیں کرتا آپ کو تو جانا ضروری ہے اہد کریں جائیں اسے چینج بھی لے کریں چینج آنی چاہیے انسان کی زندگی کے اندر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ ملادہ فرمائیں یہ جو لباس پہلتے ہیں میرا والوں کا سفید کپڑے ہیں بادشاہ ہو گدہ ہو امیر ہو فقی ہو نبی ہو امتی ہو امان ہو مامو مجھ سہد ہو مقلد اپنے ہو پنایا ہو سفید ہو سیاہ ہو عرب ہو عجب ہو سب پہ کیا واجب ہے سب شاباش یہ احرام ہے احرام منا کا اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ پیلے پہلو پرپل پہلو رن پہلو کریم پہلو ساری امت کیوں اس پہ رکی ہوئی ہے کہ سفید ہی پہلو جو لے کی قدر کرنا اگر منا والوں کا سفید احرام بیدت نہیں تو کربان آبالوں کا کالا احرام بھی بیدت نہیں جن کے قربانی دھیلے ہوئی انہوں نے سفید پہنا جن کے قبول ہو گئی غم کی وجہ سے ان کا سیاہ پہنا جا رہا ہے آپ دیکھتے نہیں احرام میں جب بندہ ہوتا ہے تو بچھر نہیں مارتا ہے کہ نہیں اور احرام میں جب بندہ ہوتا ہے تو دونوں نمازیں سہرین کی بھی مغربین کی بھی اکٹھی پڑتا اب موسیل موسیلی صاحب نے پوچھا کہ آپ حضرات اکٹھی نماز کیوں پڑتے ہیں میں نے کہا آپ میرے ساتھ حج پہ گئے تھے موسیلی آزم امریکہ آپ نے اکٹھی پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی کہہ لیں کہ ہاں اکٹھی پڑی تھی میں نے کہا کیوں کہہ لیں کہ اس لیے کہ احرام میں تھے میں نے کہا آپ منا کے احرام میں ہو اس لیے اکٹھی پڑتے ہیں ہم کربلا کے احرام میں ہیں اس لیے اکٹھی پڑتے ہیں جب احرام کھل جائے گا امام زمانہ انتقام لے لیں گے پھر ہم بھی ہلک 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 ازال دیں گے ہلک ہلک نماز پڑی گے آخری نکتہ سنیں اور آج کی حد تک آپ کی ذہمت یہیں تمام ہو جائے یہ جلوس ہے منا کا یہ جلوس ہے نا جو نکل رہا ہے اسے تو کوئی بیتت نہیں کہتا یہ جلوس منا کا جلوس تو بیتت نہیں ہے حالانکہ منا نامکمل ہے کربلا مکمل ہے اگر یہاں کے چانور پہ اعتراض نہیں منا والے پہ تو کربلا کے چانور پہ بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر یہاں پانی پہ اعتراض نہیں کربلا کی تربت پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے سمجھے یہ ہدایت کے پہلوں ہیں خود یہاں سے کتنا اور آپ دیکھتے ہیں بیعت ہے بیعت اس پہ کالا نشان ہے کالا غلاف ہے بیعت پہ بھی کالا غلاف ہے اہل بیعت کے نام پہ بننے والے امام بارگاہ پہ بھی کالا غلاف ہے یہ سیمیلیٹیز منا اور کربلا کی جو ہمیں مل رہی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منا سے جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں میں نے جب سپریمبر ریمان ہوا تو پریزیڈن نے بھی بڑھایا تھا میں نے وہاں پر کہا تھا سی این این کو انٹریوی دیتی ہو میں نے کہا ہمارے اندر کوئی ٹیوریسٹ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جو بندہ احرام میں ہوتا ہے وہ مچھا بھی نہیں مارتا جو احرام میں ہوتا ہے وہ انسیکٹ نہیں مارتا جو احرام میں ہے پودا نہیں جس پر حج ہوتی ہے جس طرح حاجی احرام میں کسی کو نہیں مارتا ہم بھی کربلا کے احرام میں ہیں اس لیے دہشتگرد ادھر ملیں گے ادھر کوئی دہشتگرد نہیں ملے حسین ابن علی نے ہمیں ایسا پیغام امن دیا کہ جس کی وجہ سے آج بھی پوری دنیا کے اندر دوسروں کے مذاہب اور فرقوں والے دہشتگرد ملیں گے ہمارے فرقے میں کوئی دہشتگرد نہیں ملے اللہ تعالیٰ شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں کو ہر قسم کی دہشتگردی اور ہر قسم کی ہارڈ لائننگ سے محفوظ و مسئول آج میرے عزیزو ہم نے ذکر کرنا ہے صفیر حسین صفیر ہے وہ صفیر جس کے بارے میں مولا نے لکھ کے دیا یہ جملہ کہ ہوگا ابن امی ومعتمدی یہ میرے چچا کا بیٹا بھی ہے اور میرا قابل اعتماد ہے حسین قابل اعتماد ہے سارے انبیاء و آئمان اور مسلم پر بھروسہ ہے حسین دیاری کیا منزل ہے اب باب الحوائج کی جو فہرست ہے ان میں مسلم ابن اعقیل بھی میں نوائجنگ والوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو آج کی باب الحوائج حضرت مسلم کی ویجز میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اخبار کو بھی ترقیہ اطاف رمائے ہیں اور میں آپ سے بھی ارخواست کروں گا کہ میڈیا کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ میسیج کر بھلاکہ جانے چاہیے یاد اتھئے میرے عزیزوں حضرت مسلم بن اعقیل بہت بڑے بہادر تھے کہا جاتا تھا کہ کچھ بہادر تھے جن میں حضرت مسلم بن اعقیل محمد خنفیہ اور عبداللہ ابن جعفر اتیان اور چوتھے شجاہ تھے حسین ابن اعقیل اگر یہ چاروں اکٹھے ہو جاتے تو نقشہ کچھ اور ہی ہوتا مسلحہ تھا محمد حنفیہ کو بھی چھوڑا مکہ کا محاذ دی عبداللہ ابن جعفر تیار کو مدینہ کا محاذ دی مسلم بن اعقیل کو پہلا شہید کربلا قرار پہلا شہید کربلا بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کربلا کی مائیں فخر کہیں گی اکبر کی مائے کہے گی میں نے اکبر دیا حلی اسغر کی مائے کہے گی میں نے اسغر دیا قاسم کی مائے کہے گی میں نے قاسم دیا عونو محمد دیا صرف ایک بیوی ہے سیدہ رقیہ جو قیامت کے دن کہے گی یا اللہ میرے پاس جو کچھ تھا میرے ساتھ بیوی زینب کے دو بیٹے شہید ہوئے ہیں اور بیٹے تھے مدینہ اور اولاد تھیں بیٹیاں بھی عجیب آج یہ ہے کہ اس بیوی کے امام حسن کی اور اولاد تھیں زندہ حسن مصدہ خود زندہ رہے مگر یہ واحد بیوی ہے کربلا کی ماں میں ارز کرو کہ اس کا کتنا نفصان ہوں شہید گیا دو بیٹے کوفہ میں گئے دو بیٹے کربلا میں گئے ایک بیٹی بچ گئی تھی جو کھو کتاب تل پاماد کے شہید عجر کم علی اللہ ماشاء اللہ میں نے مسجد میں ارز کیا تھا کہ کردر مسجد کی جھک گئی اور جلاد نے تلوار اٹھائی موسیقی موسیقی موسیقی